راجوری پولیس کے ہاتھ آئی ایک بڑی کامیابی سندربانی پولیس ناکے پر پنجاب کے رہنے والے دو شخص بائیس کلوگرام ہیروائن کے ساتھ گرفتار برامت کی گئی ہیروائن کی بہت بڑی ہے مارکٹ ویلیو یہ ہے کہ کل شام قوم ایک انفرمیشن آئی تھی کہ کچھ لوگ یہاں سے حیرن نماز سبسٹانس لے کے پنجاب جا رہے ہیں اس کے لئے جگہ جگہ ناکے لگائے گئے تھے تو اسی کے تحت تندربانی میں آئی ٹی آئی کے پاس جو ناکہ لگا تھا تو انہوں نے اس طویرہ گاڑی کو روکا تو اس میں سے یہ بائیس کلو کے لگوک کٹا برامن سبسٹانس لے کیا ہم اس کو سبسٹانس لے کے پاس جو ناکہ لگا تھا کہ کل بھی پنچ میں کوئی ایک میلن انجرڈ ہوا تو دو پکڑے گئے ان کے پاس بھی چیسا برامت ہوا بیس کلو کی تو اس اینگل کو بھی ہم تفتیش کر رہے ہیں جیسے کچھ انویسٹیشن میں آئے گا تو آپ دووں کو بیٹ کریں سبسٹانس لگو اس میں اریسٹ ہوئے ہیں جمہو کشمیر کے ہیں بھائر سے ہی اس میں دو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور دونوں کے دونوں وہ گردازپور کنجاب کے ہیں سبسٹانس لے کی تو اس کی مارکٹ پر کس لیونٹی ہو سکتی ہے ابھی یہ تو ایف ایس ایل میں اس کی کوالٹی چیک کرنے کے پاس ہی پتا چل پائے گا کس کوالٹی کی یہ خیرون ہے تو اس کے اکاورڈنگلی ہی اس کی جو ویلیو ہے پتہ لگ پائے گی تو اس پہ ہم کوئی بھی کمنٹ نہیں کرتا ہے ہم سارے چیک کر رہے ہیں ابھی تک جو ہمارے پاس انفرومیشن ہے کہ یہ پہنچ سے لے کے آ رہے تھے اور انجاب لے کے جا رہے ہیں ابھی تفتیش رواں ہے تو جیسے جیسے کسی کا نام آئے گا تو اس میں ہم لوگوں کو لائیں گے بھی تفتیش بھی کریں گے ان سے پوشتاش بھی ہوگی اور اس کو ڈینائی ہی کیا جا سکتا ہے ابھی انیشل سٹیج پہ ہے جیسے انیشل سٹیج پہ ہے جیسے انیشل آگے بڑھے گی اگر تو نارکو کا کیس ہوا تو اسے انیشل ہوں گے ہم ٹیرر رنگل کو بھی انیشل کریں گے اگر ایسا کچھ آتا ہے تو آپ لوگوں کو ہم اپڈیٹ کریں گے سر رجوری پولیس کی طرف سے میجر ڈبلیمٹ جو ہے ڈرگز پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں اسی طرح کا جو رویہ ہے وہ بھی تیار کریں گے جی رجوری پولیس کا کلیئر موٹیو ہے کہ ڈرگز پری ہم نے رجوری بنانا ہے اس کے لئے ہم سارے لگے ہوئے ہیں ہمارے ایس اچوز ڈی ایس کی صاحبان ایس کی صاحبان تو اسی کے تحت یہ ساری رکبریز اور سارے جمو کشمیر پولیس کی طرف سے راجوری زلا میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے اپنے ایک پریس بیان میں یہ جانکاری تھی گئی کہ بیتی کل دیر شام سندربانی آئی ٹی اے کے نزدیک پولیس ناکے پر ایک گاڑی کو پکڑا گیا جس میں پنجاب کے رہنے والے دو شخص سوار تھے اس گاڑی کی تلاشی کے دوران بائیس کلو گرام ہیروائن برامت کی گئی ہے اور اگر آپ اس کی قیمت کی بات کرے اس کی ویلیو کی بات کرے تو اس کو لے کر ہمیسی ایک اسمنجش بنی رہتی ہے مانا یہ جاتا ہے کہ نیشنل مارکٹ میں اس بائیس کلو گرام ہیروائن کی قیمت بائیس سے تیس کروڑ کے بیچ ہے جبکہ اگر اسی کی انٹرنیشنل ویلیو کو بھامپا جائے ہم کہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اسی بائی کلو گرام ہیروائن کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک سو کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے اس پہ اسمنجش ہے لیکن آپ یہ مان کے چلے کہ یہ بائیس کلو گرام ہیروائن کی جو خیپ ہے یہ بہت بڑی خیپ ہے کافی زیادہ لاغت والی خیپ ہے اور پولیس نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس میں پنجاب کے رہنے والے دو شخص گرفتار کیے گئے ہیں جو کی پنچ کی طرف سے یہ جمہو کی طرف اس کنسائنمنٹ کو اس خیپ کو لے جا رہے تھے لیکن پولیس نے اپنے ایک سپیسیفک انٹیلیجنس انپٹ پہ کاروائی کرتے ہوئے نیشنل ہائیوے ایک سو چوالیس اے پر جگہ جگہ ناکے بندی کی اور جو پہلے سے ناکے تھے انہیں سخت کیا اور اسی بیٹ سندربانی آئی ٹی اے کے نزدیک اس گاڑی کو پکڑ لیا گیا جس میں کی یہ بڑی خیپ لی جائے جا رہی تھی اس اس پی راجوری امرت پال سنگھ نے اسے جڑی ہوئی ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور یہی دعویٰ پیش کیا کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کو لے کر مزید تحقیقات کی جا رہی ہے جس میں الگ الگ پہلوں کو دیکھا جائے گا جس میں خاص طور پر نارکو ٹیررزم اینگل اور اس کے علاوہ کراس لائن اف کنٹرول سمگلنگ کی بھی تحقیقات ہوگی اور فی الحال ابتدائی تحقیقات میں جو ہمیں ذرائع کی طرف سے جانکاری دی گئی تو اب یہی مان کے چلیں کہ یہ نشے کی کھیپ پاکستان سے لائن اف کنٹرول پر سمگلنگ کے ذریعے اس طرف لائے گئی اور اب پھر اسے جمہور کشمیر سے باہر لے جایا جا رہا تھا اور یہ اپنے آپ میں نارکو ٹیررزم سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے جس کو لے کر پولیس نے بھی اشارہ کیا اور یہ بھی کہا کہ تحقیقات میں چیزیں صاف ہوں گی راجوری سے میں سمجھ باہر گئے ہوں